اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں سب لوگ آج کی ہماری ٹیپ بیوٹی سے ریلیٹری دیپ کنڈیشننگ ہیئر ایٹ ہوم ہمارے بال جو کہ ڈرائی ڈیمیج فیزی اور مختلف کیمیکل یوز کر کر کے اس کے موسچر ہے وہ ختم ہو چکا ہے بے رونک سے ہو گئے ہیں ان میں ٹینگل آگئے ہیں ٹینگلز مطلب جیسے ہم اپنے بالوں میں انگلیاں پھیریں تو وہ انگلیاں بس دی جاتی ہیں ایسے بالوں کے لیے میرے ڈیپ کنڈیشنر بنانے جا رہی ہوں جس سے ہمارے بال سموتھ سلکی گلوئی ٹینگل فری ہو جائیں گے جب ہم پاولر میں جاتے تو ہمارے ہزاروں پہ لگ جاتے جو کہ بہت ہی ایک ایک ایکسپینسیف ٹیٹمنٹ ہے کیرٹین کا وہ کرانا پڑتا ہے مگر میں آپ کو جو بتانے جا رہی ہوں وی دین دا سیونٹی روپیز میں آپ کا بالوں کے بہت ہی اچھا ڈیپ کنڈیشنر تیار ہو جائے گا جو آپ کے بالوں کو ڈیپ کنڈیشننگ کرے گا اور اس میں ان کی ہیلتھ ان کی شائن اور چمک کو واپس لائے گا تو چلتے ہیں اپنی ٹیپ کی طرف مگر اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کرنا لائک کرنا بیل ایکن کو پریس کرنا مد بھولیے تاکہ میری آنے والی نوٹیفیکشن کی اپ ڈیٹ آپ کو ملتی رہیں اس کے ساتھ مجھے کمیٹس اور لائک ضرور کریں تاکہ آپ کی کمیٹس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے تو اس کیلئے ہمیں ضرورت ہے پہلے لیتی ہوں میں کنڈیشنر کنڈیشنر میں اوری فلیم کا لے رہی ہوں جو کہ ملک این ہنی کا بنا ہوا ہے آپ کوئی سا بھی کنڈیشنر جونسی بھی کمپنی کا آپ کوئی موئی لے میرا یہاں برینڈ کو پرموٹ نہیں کر رہی آپ کسی بھی کمپنی کو یوز کریں مجھے بیسکلی یہی پسند ہے ایک چمچ میں نے اس کا لے لیا ہے اس کے ساتھ میں لے رہی ہوں ایلو ویرا ایلو ویرا جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہماری سکین کے موانسچر کو لاک کر دیا جو موانسچر ختم ہو جاتا ہے وہ ایک لیئر بنا دیتی ہے اس طریقے سے ہماری سکین کی جو اوٹر لیئر ہے اس کو پروٹیکٹ کرتی ہے میں اپنا لے رہی ہوں ریگلر ہیئر آئیل جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں میں نے لے لیا چار چمچ یعنی فور ٹی سپون آپ اپنے بالوں کی لیندھ کے مطابق اس کونٹیٹی کو کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اور ساتھ میں ایک کیپسول ہے ویٹمین ای کا جو کہ میڈیکل سٹور سے ویڈن در ٹین روپیز میں آپ کو مل جائے گا اب میں ساری چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر رہی ہوں مکس کرنے کے بعد آپ بھی بتانے والوں کی پتلے پتلے section میں لے لیں اور ان میں اتنا مساج کریں تقریباً چھے سے سات بار آپ اس میں مساج کریں اس طریقے سے آپرفن اپنے ہر بالوں کی سیکشن پر کرنا اور اس کو آپے روٹ پر نہیں لگا تو کیونکہ اس میں conditioner اس کو روٹ پر نہیں لگنا چاہیے کیونکہ در روٹ پر لگنے سے ہمارے بال گرنے اور ٹوٹنے لگ جاتے ہیں آپ اس طریقے سے پورے بالوں کی لیندھ پر آپ نے لگا لینا کہتے ہیں جب بالوں کی لیندھ پر لگ جائے تو اس بالوں کو لپیٹ لیں اور ہاتھ طوال ل لیں گرم تولیا پانی گرم کر کے اس میں تولیا کو ڈپ کر کے نچوڑ لیں اور اپنے بالوں پر اچھے طریقے سلط پیٹ لیں بیس منٹ چھوڑ دیں تاکہ یہ جو مویسچر ہے آپ کے بالوں میں لاک ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے بالوں کو ہلکا سا مائلت سا شمپو لیں اس سے واش آف کر لیں اپنے بالوں کو اب دیکھیں کوشش کریں کہ بالوں کی لیند پر کم سے کم شمپو لگائیں اور اپنے روٹس پر لگا کر جو وہ تھوڑی سی فوم بچتی ہے وہ ہلکا ہلکا اس کے ساتھ اپلائی کریں اس طریقے سے آپ کی مویسچر لاک ہو جائے گا جب آپ اپنے بالوں کو واش کر لیتی ہیں واش کرنے کے بعد آپ اپنے بالوں کو نیچرل ہوا میں ڈرائی کریں اس کو ڈرائیر سے ڈرائی نہ کریں ورنہ پھر سے مویسچر اس کا اوڑ جائے گا ہفتے میں ایک بار آپ اس طرح کیسے کریں گے تو آپ کے بال بہت ہی شائنی گلوئی اور سلکی ہو جائیں گے اس طریقے سے آپ اپنے بالوں کا ٹریٹمنٹ کرنے کے ساتھ ساتھ پانی بھی بہت زیادہ سے زیادہ پیئے کیونکہ پانی بھی ہماری ہیلتھ کو کنٹرول کرتا ہے تو پھر ملیں گے انشاءاللہ زندگی رہی اللہ حافظ